اور سینیٹر سیف اللہ نیازی نے گھر پر ایف آئی اے کے چھاپے کے خلاف قانونی کار روائی کا اعلان کر دیا کہا میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے میں کوئی دہشتگرد ہوں کہا چھاپا مار ٹیم میری بیوی کا موبائل بھی ساتھ لے گئی سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا ملک میں گھٹن کا محول ہے صحافیوں اور سیاستدانوں پر جبر ہو رہا ہے سیف اللہ نیازی شہبازگل اور حلیم عادل شیخ اس کی مثال ہے آکم بوش کیا جیسے کسی ٹیررسٹ کو کر رہے ہوتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ مجھے کال کرنا ہوگا اپنے لائر کو تو انہوں نے میرا فون میرے سے چھین لیا میں نے ان کو کہا آپ کو جو چاہیے آپ لے جائیں ہم نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے ہم نے کوئی اس ملک کو لوٹا نہیں ہوا ذرا سا محلتا تھا تو وہ سارے بندے ساتھ ساتھ موف کرتے تھے جیسے کہ میں نے وہاں سے بھاگ جانا ہے اور کچھ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری وائف کا موبائل فون بھی لے کے چلے گئے ہینڈلر وہی ہیں جانتے تھے کہ شاباز شریف زرداری کریمینل ہیں اور ان کریمینل کو جو ہے مسنت پہ بٹھایا گیا سیفولہ نیازی کے ساتھ اکراس تپورٹ ساری پارٹیاں نہیں کھڑی ہوگی میڈیا نہیں کھڑا ہوگا اس وقت تک بھلک کے اندر سیاسی استقام اور معاشی استقام نہیں آسکتا یہ ایک اور مثال ہے اس میڈیا بلیک آؤٹ کی جس کا ہم یہاں بار بار دکھر کر رہے ہیں یہاں سے جو کام ہوتا ہے وہ میڈیا میں وہ روکا جاتا ہے یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا اور یہاں سٹارٹس ناؤ لاکھوں کروڑ بس ایک منٹ میں سب سے زیادہ بیوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے